السلام علیکم ٹاک پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدید دوستو ڈرامس سیریل دیوان کی کی نئی پرو مو نشر کی جا چکی ہیں جس میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ نگین سلطان کی وجہ سے بہت زیادہ غصے میں ہیں اور وہ غصے میں کیوں نہ ہو جس طرح سے سلطان نے اس کی زندگی برباد کر دی اور جس طرح سے اس کی زندگی کا تماشا بنایا تو نگین کا غصہ ہونا تو بنتا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی بہن سے کہتی ہیں کہ میں نے کانفرنس کے لئے اپلائی کیا ہے میں سلطان کی ساری سچائی لوگوں پہ کول کے رکھ دوں گی کہ وہ کس قدر گٹیا انسان ہیں اور جب وہ کانفرنس کے لئے جانے لگتی ہیں تو اس کی بہن اسے روکتی ہیں اور کہتی ہیں خدارہ نگین اپنے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کرو تم جانتی ہو کہ سلطان ایک بہت طاقتور انسان ہے اور وہ تمہارے ساتھ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے تو نگین بھی کہہ دیتی ہے کہ نہیں اب میں ڈھرنے والی نہیں ہوں میں اس سلطان سے بدلہ لے کے ہی رہوں گے اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا میری عزت کا تماشا بنایا میں اتنی آسانی سے خاموش نہیں بیٹھوں گی تو اس کی بہن کہتی ہے کہ نگین ایسا نہ کرو مرد جب بدلہ لینے پر اتراتا ہے تو وہ زخمی سامپ کی طرح ہو جاتا ہے اور جب تک دس نہ لے اسے سکون نہیں ملتا نگین بہت زیادہ تکلیف میں ہے بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ جو کچھ سلطان نے اس کے ساتھ کیا وہ بلکل بھی ٹیک نہیں تھا ٹیک تو نہیں تھا لیکن جسا انداز میں سلطان نے اسے ساری دنیا کے سامنے رسوا کیا ہے نگین وہ ساری باتیں سوچتی ہیں تو تڑپسی جاتی ہیں آپ دیکھیں گے کہ دوسری جانب نگین کا بہنوئی بھی بار بار جاتا ہے سلطان کے پاس اسے معافی مانگتا ہے اور اسے رحمدلی کی درخواست کرتا ہے کہ خدارہ ہم قریبوں پہ اتنا ظلم نہ کرے وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں اس کے ساتھ سلطان کچھ کر نہ دے اور دوستو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر سلطان کے چچا کا سلطان کو فون آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وہ لڑکی خاموشی سے نہ بیٹی تو اسے درا دمکا کر درایا جا سکتا ہے یہ بات سن کر سلطان خاموش رہتا ہے تو اس کے چاچا کہتے ہیں کہ اگر وہ پھر بھی نہیں ڈری پھر بھی اس نے چیخ نہ چھلانا بند نہیں کیا پھر بھی اس نے کوئی ایسا ویسا قدم اٹھانا بند نہ کیا تو پھر دھوم پر اس کا قتل واجب ہے سلطان جب قتل کا لفظ سنتا ہے تو اچانک سے اس کے سامنے نگین کا چہرہ آ جاتا ہے وہ محبت وہ ساری یادیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں دوستو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا سلطان ایک اور نقصان نگین کو پہنچائے گا یا پھر خاموش ہو جائے گا اس محبت کی وجہ سے جو اس نے شاید کبھی نگین سے کی تھی اور نگین نگین سلطان کا یہ دوکہ شاید ہی کبھی بھول پائے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائز ضرور دیجئے گا لائک کر کے ضرور بتائیے گا شکر